جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردنندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین میتھمیٹک دو سو گیارہ کا چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز یعنی مشک نمبر ایک بٹا ون پوائنٹ سکس ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے مندرجہ زیل عادات کے جوڑوں کے درمیان ایک غیر ناتک عدد معلوم دیجئے دو اور چار میں سے غیر ناتک عدد یعنی ایک ارریشنل نمبر انگلیش والے بھی دیکھ لیں دو اور چار میں سے ایک ارریشنل نمبر آپ کو نکالنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ اسے کیسے نکالیں گے سوال میں نے اتار لیا ہے ٹھیک ہے ون پوائنٹ سکس ہے ریاضی کا اور پہلا کوشن بھی میں نے آپ کے سامنے اتار لیا ہے ارریشنل نمبر مطلب غیر ناتک تو آپ نیاں پہ لکھیں گے غیر ناتک عدد ٹھیک ہے اور غیر ناتک عدد ہے تو روٹ میں جو روٹ میں نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیر ناتک تو اسے ہم کس میں کرنے گے روٹ میں ٹو انٹو فور اور انگلیش والے جو بچے سیکھ رہا ہیں وہ لکھ لیں ارریشنل نمبر ٹھیک ہے بھائی ارریشنل نمبر یعنی غیر ناتک اب کیا کرنا ہے آپ کو ان کو ملٹیپلائے کر لینا یعنی ٹو فورزا ایلڈ ایٹ کا کیا لینا ایل سی ایم جب آپ ایٹ کا ایل سی ایم لیں گے تو آپ کا کیا آئے گا ٹو انٹو ٹو انٹو اس کے اندر رول کیا ہوتا ہے کہ جب دو نمبر ہیں ایک جیسے آ جائے اندر تو پیر بن جاتا اور یہ باہر آ جاتے ہیں یعنی یہ ٹو باہر آگیا اور جو ایک بچا وہ روٹ بھائے گی اب جو دو نمبر ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے دیوائٹ کرنا ہوتا ہے جب دو نمبر ہو تو ٹو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹیک ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو ٹو انزا ٹو انزا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا خالی روٹ ٹو جو ہے ہمارے پاس آگیا تو ہمارے کیا نامیں جو اردو والے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے ایک غیر ناتق عدد دو اور چار کے درمیان روٹ ٹو ہے اور انگلیش والے بچے بھی دیکھ لیں وہ لکھیں گے ان ارریشنل نمبر بٹوین ٹو اینڈ فور روٹ ٹو یہ ہمارا جواب ہوتا ہے تو آپ لوگ کے یہ جو سوال ہے اس کا جواب سمجھ ماں گیا ہوگا کہ کس طرح سے میں نے یہ سولف کرا اس کا دوسرا پارٹ ہے ٹھری اور روٹ ٹھری تو دیکھیں کیسے ہوگا دوسرا سوال ہے روٹ ٹھری اور ٹھری ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں ہم کس طرح سے شو کریں ہوں وہی جو میں نے آپ کو پروسس بتایا تھا کہ انگلیش والے روٹ ٹھری اور ٹھری جب دو نمبر ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا گناہ روٹ ٹھری پلس ٹھری اب ان میں ٹو اب یہ خود ہی ایک ارریشنل نمبر بن گیا تو یہاں پہ آپ جو ہے بس ڈاریک لکھ دیں گے ایک غیر ناتق عدد روٹ ٹھری اور ٹھری کے درمیان ایک ہی پتا کرنا ہے تو بس یہ ہمارا ہے روٹ ٹھری پلس ٹھری اب ان میں ٹو یہی آپ کا انسر ہوگا اور انگلیش والے لکھ دیں گے ان ارریشنل نمبر بٹوین ٹھری اور انٹ روٹ ٹھری ٹھیک ہے جی اب اس کا تیسرا بات ہے روٹ ٹھری اور روٹ ٹو تو یہ تیسرا سوال ہے میں نے اتار لیا ہے اسے بھی ویسے ہی کرنا آپ کو روٹ ٹھری پلس روٹ ٹو اب ان میں ٹو تو یہ بھائی جو ہے خود ہی کیا بن گیا ایک ارریشنل نمبر بن گیا آپ جہاں پہ لکھ دیں گے ایک غیر ناتق عدد روٹ ٹھری اور روٹ ٹو کے درمیان کیا ہے روٹ ٹھری پلس روٹ ٹو اب ان میں ٹو ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جہاں پہ پورا ہوگی اب اس کا جو ہے دوسرا سوال ہے اور اس میں دو ہی سوال ہے اس ایکسرسائز میں کہ کیا آپ ایک اور دو کے درمیان غیر ناتق عدد کی تعداد بتا سکتے ہیں تین مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے انگلیش والے بھی سن لیں کہ کین یو اسٹیٹ دا نمبر آف ارریشنل نمبر بیٹوین ون ان ٹو الیسٹریٹ ویٹ ٹھری اگزامپل تین اگزامپل کے ذریعے اسے واضح کرنا ہے مطلب کوئی تین آپ کو اگزامپل دینی ہے اور ان کے ذریعے اس کو بتانا ہے تو دیکھیں تین جو ایک اور دو کے درمیان تو بہت سارے نمبر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پہ جو ہے اس کی اگزامپل تین اگزامپل دینی ہے تو تین مثالوں کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چلی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوال اکر یہ ہے اب اسے سالف کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے پہلا غیر ناتق عدد اور انگلیش والے لکھیں گے بھٹا تو انگلیش والے جو لکھیں گے وہ لکھیں گے فرسٹ ایرریشنل نمبر ٹھیک گئی یعنی پہلا غیر ناتق عدد ایک اور دو کے درمیان لکھنا ہے تو غیر ناتق بنانا ہے تو بھائی سے روٹ میں لکھ دیں گے بس ون انٹو ٹو ایک کو دو سے زرب کرو گے یعنی ملٹیپلایا کرو گے تو روٹ ٹو آیا گا تو ہمارا جو ہے پہلا غیر ناتق عدد آ گیا روٹ ٹو اب یہاں پہ نکالیں گے دوسرا غیر ناتق عدد مطلب دوسرا جو ہے غیر ناتق عدد یہاں پہ آپ دالیں گے دوسرا غیر ناتق عدد کیسے نکالیں گے بلکل آپ کو ایسے ہی کرنا ہے مطلب انگلیش والے لکھیں گے سیکنڈ ایرریشنل نمبر بہت آسان ہے ون ہے یہاں پہ ون لکھ دیں گے اور ابھی کیا انسر آیا ہے روٹ ٹو تو روٹ ٹو لکھ دیں گے اور اب اون میں لکھ دیں گے ٹو دو نمبر ہے تم تو دوسرا ناتق عدد بھی کیا ہوا ہمیں غیر ناتق عدد بھی پتہ لگ گیا اس کے بعد جو ہے تیسرا بتا کرنا ہے تیسرا غیر ناتق عدد یعنی تھرڈ ایرریشنل نمبر تو تھرڈ ایرریشنل نمبر میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا نمبر ہے ٹو ہے اس میں تو ٹو لے لیا اور اس میں آپ کے پاس کیا ہے روٹ ٹو تو روٹ ٹو لے لیا تو یہ تیسرا ہو گیا ایسی طرح ہم جو ہے آگے اگر کرنا جائیں تو پھر اس میں سے یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح لیتے رہیں گے تو بہت سارے ہمارے پاس غیر ناتق عدد یعنی ایرریشنل نمبر آتے رہیں گے تو اس کا جواب یہ ہی ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے لا تعداد لا تعداد غیر ناتق عدد بتا کر سکتے ہیں یہ ہمارا پورے ہو گئی ایکسرسائز امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھنا آگئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہم آئے ساتھ جڑے رہے ہیں پیچھے کی اگر ویڈیو بچوں آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو پیچھے کی ویڈیوز بھی دیکھ لو میں ہوں آپ کا سر آبید اور آپ کے ساتھ جڑا ہوں گا ہوں پوری محنت کے ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ جو ضرورت من ہے اور بچارے کوچنگ نہیں آ سکتے یا فیس نہیں پی کر سکتے وہ بچے سیخنے ہیں شکریہ